السلام علیکم اولاد غوثِ عظم سید ساجد علیمیہ سابری چشتی نام سید ساجد علیمیہ سابری چشتی آپ کا نسب آپ سرکار غوثِ عظم کے چھوٹے بیٹے سید ابو محمد جلانی رحمت اللہ علیہ کی ستائیسویں اولاد میں ہیں آپ حسنی حسینی سید ہیں آپ کے والد سید سرمد علیمیہ آپ کی والدہ فاروق انیسہ آپ کے دادہ میاں اپنے وقت کے ولی کامل سید عارف بلہ حضرت جعفر علیمیہ آپ کی پیدائش سات محرم انیس سو چھوالیس روامپور میں پیدا ہوئے عمر چھیتر سال خلافت و بیت فضل حسن سابری چشتی روامپوری سے بیت و خلافت حاصل ہے فضل حضن صاحب دب دب سکندری کے ایڈیٹر تھے دوسری خلافت سید چشتی میاں خبریہ شریف کے خلیفہ اول امام صاحب سے حاصل ہے تیسری خلافت مینپوری والے سید حامد میاں ایٹا چھوٹی خانخہ سے حاصل ہے چوتی خلافت خلیفہ خاص دادہ میاں کے مغبول حسن صاحب جعفری سے حاصل ہے پہلا حج بروز اتوار چودہ سو ہجری انیس سو اکیاسی عیسویں بارہ ہزار تین سو پچاس روپے لے کر حج کے لیے ممبئی آئے تھے الحمدللہ تیس حج کی حاضری سے مشرف ہو چکے ہیں سید ساجد علیمیہ صاحب کی خدمت بیس سال روامپور کی لال مسجد میں امامت کی اور سترہ سال ممبئی میں جامہ مسجد ملارڈ مالوانی میں امامت کی حضرت کو سرکار صابر پاک سے بہت نزبت ہے الحمدللہ حضرت نے کلیر شریف میں بہت عالی شان خانخہ تعمیر کرائی ہے حضرت کی خدمت حضرت نے روامپور میں درس الانسان مدرسہ قائم کیا اور ایک اسکول اس کا نام فاروخی چلڈرن پرائمری اسکول رکھا اور ممبئی میں جامیت الفقیحات قائم کیا جس میں دو سو عالمات تعلیم حاصل کرتی ہیں لڑکوں کے لیے ممبئی میں مدرسہ جام سابریا قائم کیا جس میں حفظ و قرات کی تعلیم دی جاتی ہے حضرت نے روامپور ممبئی اندور اور کلیر شریف میں خانخہ تعمیر کرائی حضرت کی خدمت سے کافی غیر مسلم بھی آپ کے ہاتھ پر امان لائے اور بہت پک کے مسلمان بنے الحمدللہ کاسمو پولیٹن چیریٹی بل ہاسپٹل ڈائلیسی سینٹر ممبئی میں قائم کیا حضرت نے حج کے بعد اللہ کے نبی کی سنت ادا کی اور خال ازاد بہن سے نکاح کیا الحمدللہ اللہ نے حضرت کو چھے اولاد سے نوادہ جس میں تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی